مجھال کو ایک ہفتہ ہونے کو تھا ہسپیٹر میں دائم ابھی مجھال کو میڈیسن دیکھ کر ڈاکٹر کے روح میں آیا تھا السلام علیکم وعلیکم السلام آئیے میسر درانی میں آپ ہی کو بلانے والا تھا جی ڈاکٹر آپ اپنی میسیز کو گھر لے کر جا سکتے ہیں نو شی اس فائم بٹ یو ہیب ٹو ٹیک کیر ہر یا ڈاکٹر آئی وی ٹیک کیر ہر آلاؤٹ اور ڈاکٹر سوری اس دن میں نے آپ سے بہت بتمیدی سے بات کی میں شرمیدہ ہوں کوئی بات نہیں مستر درانی میں سمجھ سکتا ہوں آپ جس سے پیار کرتے ہیں اس کو کھونے سے ڈرتے ہیں مجھے بورا نہیں لگا امید ہے آپ اب ان کا خیال رکھیں گے ڈاکٹر نے دائم کے کندے پر ہاتھ رکھا جی ڈاکٹر ضرور مسکراتا ہوا وہاں سے واک آٹ کر گیا تھا دائم مشال کو ڈسچارج کروا کر گھر لے آیا تھا مشال اب قدر بہتر تھی لیکن اس کا دائم کے ساتھ سرد لہجہ ہنوز بھرکرا تھا مشال کو ہمیشہ سے ایک راز جاننا تھا دائم کی گھر میں ایک ایسا روم تھا جو ہمیشہ لوکٹ رہتا تھا کئی دفعہ مشال نے اس سے وجہ پوچھنے کی کوشش کی تھی لیکن وہ ٹال دیتا تھا صبح کے گیارہ بجے تھے دائم گھر نہیں تھا لہٰذا اس نے ارادہ کیا تھا کہ آج وہ اس کا راز پتہ لگا کر رہے گی حتیٰ کہ دائم نے اس کو اس کی روم کی صفائی کرنے سے بھی منع کیا تھا اس کو پتا تھا کہ روم لوگڈ ہے اس لئے اس نے کافی کوشش کے بعد چابیاں ڈھونڈ لی تھی لوگ خال کے اندر داخل ہوئی تھی یہ روم دیکھنے میں کسی کا بیڈ روم معلوم ہوتا تھا لگتا تھا زمانوں کی گرد یہی موجود ہے سامنے دیوار پر ایک فوٹو لگی تھی جس میں ایک عورت و مرد کی تصویر موجود تھی کون ہو سکتا تھا یہ لوگ دائم کا ان سے کیا تلق ہے ایک نظر اس نے گوھر سے اس عورت کے چہرے کی جانب دیکھا تو اسے دائم کے نقش بلکل اس عورت کے نقش جیسے لگے تھے کہیں یہ دائم کی ماما تو نہیں او مائی گاڈ لیکن دائم نے کبھی ذکر کیوں نہیں کیا اپنے بیانرس کا وہ تھوڑا اور آگے بڑی تھی کہ چاہر نے ہی سے پیچھے سے دروازہ بند کرنے کی واس آئی خوف سے اس کی ٹانگیں تھر تھر کامپنے لگی تھی اتنی ہمت نہ تھی کہ پیچھے مر کر دیکھے کہ کون ہے کون ہو سکتا تھا وہ شخص قریب آتا جا رہا تھا ایک ہی جھٹکے میں اس نے اس کا رکھ اپنی طرف کیا تھا دائم ہم میں لالنگارہ ہوتی آنکھوں سے کہا تھا کہا تھا نا اس روم میں مت آنا ایک بار بات کہی ہوئی سمجھ نہیں آتی تمہیں کیا وہ دھالا تھا اور واس اتنی بلند تھی کہ مشال کے ساتھ ساتھ گھر کی دیوارے بھی کامپ اٹھی تھی میں میں کیا میں ہاں مشال کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے بس ایک آنسو بھی نہ نکلے اب سمجھ آئی فرنا اس نے چاکو نکالا مشال کی شہرک پر آہستہ آہستہ پھینے لگا خوف سے مشال بول ہی نہیں پا رہی تھی سوری وہ میں کیا تم ہاں کیا تم جواب دو مشال اس کی گریف سے خود کو چھڑوانے میں کامیاب تو ہو گی تھے لیکن جیسے وہ بھاگنے لگی ایک ہی جھٹکے میں اس کو پکڑ کر دیوار کے ساتھ پھین کیا تھا خود اس کے قریب ہوا تھا یہاں سے بھاگنے کی کیا سزا ملنی چاہیے تمہیں ہم؟ نیلی آنکھوں میں جیب سی پر سرائیت موجود تھی مشال کامپ گئی تھی نہیں دائم وہ پلیس دائم آگے بڑھا اس کی کلائی پکڑ کر سامنے کیا چاکو کا ہلکا سا کٹ اس کے باسو پر لگایا سی مشال کی ہلکی سی سکاری نکلی تھی خون کے چند قطرے اس کی دودیا سفید رنگ کی کلائی سے ٹپکے تھے میں نہیں رہوں گی تمہارے ساتھ چھلی جاؤں گی یہاں سے مائی لیٹل فیری جانتی ہو تمہاری یہ مسومیت نے خائل کر دیا مجھے یک دم نیلی آنکھیں لالنگارہ ہوئی تھی مجھے چھوڑ کر جاؤ گی تو ہاں مجھے جس سرد لہجے میں وہ بولا تھا مشال کی تو حالت ہی غیر ہوگی تھی جانتی ہو پوئیسن کون ہے دائم نے پوچھا مشال نے نام سر ہلایا تھا میں ہوں پوئیسن جانتی کون ہوں میں وہ پور سرار مسکرہ لیے بولا پوئیسن یعنی کہ دائم درانی وہ درندہ ہے جس نے وارہ سال کی عمر میں پہلا قتل کیا تھا مشال کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گی تھی مشال کی حیرانگی پر دائم مسکرہیا تھا جانتی ہو کس کا تھا قتل اپنے ہی باپ کا یعنی سہیل درانی کا ایک سرد کہہ کا گون جا تھا اس کا اور بس مشال کی برداشت اتنی ہی تھی اس سے پہلے کہ وہ زمین بوس ہوتی دائم نے اسے اپنی بہوں میں اٹھایا تھا اس کے ناک سے ناک مس کرتے ہوئے ایک سرگوشی کی تھی ماہ انوسنٹ لٹل فیری اپنے پوئیسن کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتی انتہائی شدد اور جنونیت سے کہتا ہوا اسے اٹھائے آگے کی جانب بڑھ گیا تھا ماہ انور اپنے روم میں تھی جب میر اندر آیا اس کا روح کھٹکی کی جانب تھا اچانک اسے سمان کو گہرے کالے بادولیں ڈھک لیا تھا اس کے بیچے آن کھڑا ہوا تھا نکاح مبارک ہو جانے میر بولتے ہوئے اس کے لب ماہ انور کے کان سے مس ہوئے تھے ماہ انور کی دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو گئی تھی ماہ انور نکل کر وہاں آ جائے گی وہ پلٹی تھی آنکوں میں بے اشمار محبت سمائی اس کی جانب دیوانہ وار شدت لٹاتی نظروں سے دیکھ رہا تھا اس کی یوں دیکھنے پر اس نے پلکوں کو گرایا تھا اس کی پلکوں کی لردش اس کو مزید دیوانہ بہکنے پر مجبور کر رہی تھی بے اختیار اس نے اس کے ماتے پر اپنا لحم چھوڑا تھا اس کو کمر سے پکڑ کر کھینچا سیدھی اس کے سینے سے آ لگی تھی حیاء سے بوچھل پل کی اوپر سے اس کا نخیز حسن اپنی ملکیت کا حساس اسے بہت کچھ کرنے پر اکسا رہا تھا لیکن فیل وقت اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے اس نے اسے کہنا شروع کیا ماشاءاللہ بہت خوبصد لگ رہی ہو اس کی کان کی لوگ اپنے ہاں سے ہلکے سے مسلتے ہوئے کہا تھا جس پر مشال کی دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا میں کوئی وعدہ نہیں کروں گا مہنور یہ سچ ہے مجھے تم سے شدت محبت دیوانگی کی ہاتھ تک ہے یہ محبت ہمیشہ قائم رہے گی ہمیشہ ہر مشکل وقت میں مجھے تم اپنے ساتھ پاؤ گی مہنور کے چہرے پر ایک خوبصد مسکراہ نے ہاتھا کر لیا تھا ایک وعدہ کرنا ہوگا آپ کو لیکن کیسا وعدہ میر نے پوچھا کبھی میرا مان میرا بھروسہ نہیں توڑیں گی آپ وعدہ کرتا ہوں میر نے مسکراتے ہوئے کار خود میں اسے بھیج لیا تھا دائم اسے بیٹروم میں لے آیا تھا اس کے موں پر پانی کے چھیٹے مارے تو کچھ ہی دیر میں ہوش آ گیا تھا اپنے ساتھ بیٹھے دائم کو دیکھ کر اس کی روح فنہ ہوئی تھی آنکھوں سے آنسو جاری تھے دائم کے خوف سے وہ تھر تھر کام پر ہی تھی خود میں سمٹ کر بیٹھی تھی دائم کو اس کی حالت دیکھ کر خود پر شدید تیش آیا تھا وہ اپنے پاس یہ فروڑ کی باسکٹ میں پڑی چھوری اٹھا کر اپنے بازوں پر جگہ جگہ کٹ لگانے لگا مشال کی چیخ نکل گئی اس کے ہاتھ سے چھوری لے کر پھینک دی کیا پاگل پانے یہ دائم کیا کر رہے ہیں آپ خود کو نقصان کیوں کیوں پہنچا رہے ہیں حق لاتے ہو اس نے کہا تھا میں مان تو میں بہت برا ہوں میں تمہیں تکلیف پہنچائی نا اس لئے خود کو تکلیف دے رہا ہوں اس وقت دائم درانے کی دیوان کی اس کی جنونیت اروج پر تھی وہ ایک شخص جسے ساری دنیا سوری کہتی تھی آج ایک چھوٹی سی لڑکی کے سامنے ہار گیا تھا وجہ کیا تھی شدت محبت ہاں وہ اپنی مشال کے لئے اپنی لٹل فیری کے لئے اپنی جان دینے سے بھی دریگ نہیں کرتا اس صدق تک وہ اس کی روح میں سما چکی تھی وہ رو رہا تھا جب مشال نے اس کی آنکھوں سے نکلتے آنسوں کو دیکھا تو وہ حیران ہوئی لٹل فیری کیا میں تمہاری گود میں سر رکھ سکتا ہوں ایک نظر اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تھا جس پر مشال کا سر خود با خود ہاں میں ہلا تھا اس کی گود میں سر رکھ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر بچوں کی طرح رویا تھا مشال بھی پریشان ہو گئی تھی کہ وہ اتنا مضبوط مرد کیوں رو رہا ہے دائم دائم کیوں رو رہے ہیں مجھ سے جو غلطی ہوئی اس کی معافی مانگتی ہو لیکن پلیز رونا بند کریں اس کی مسئولیت پر اسے بے اختیار پیار آیا تھا مشال تم یہی سوچ رہی ہوگی نا کہ تم اب تک ایک قاتل کے ساتھ رہ رہی تھی ہاں مشال نے ہاں میں سر ہلایا تھا جانتی ہو میں نے ایسا کیوں کیا نفی میں سر ہلایا جس پر دائم کے چہرے پر ایک تلخی بھری مسکراہت نمدار ہوئی تھی میرا باپ سہل دورانے ایک شرابی تھا جھوہ کھیلنا ہر غلط کام میں ملوث تھا سب کے ساتھ بڑھ کر عورتوں پر ہاتھ اٹھانا اس کا پسندیدہ مشکلہ تھا میری ماما سادیا دورانی بہت نیک اور محبت کرنے والی بیوی ایک ماں تھی میرا باپ ہمیشہ میری ماما کو مارتا تھا دادی کو بھی عورت کی عزت کرنا اسے کبھی آیا ہی نہ تھا جو بھی کماتا سارا شراب وجوہ میں خرش کر دیتا میری ماما مجھے اور میری دادی کا پیٹ ایک سکول میں بطورے ٹیچر کی نوکری کر کر پالتی تھی وہ مجھ سے بہت محبت کرتی تھی میں بھی بہت محبت کرتا تھا ہمیشہ یہی چاہتا تھا کہ میرے والدے میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے لیکن یہ خواہش حسرت ہی رہی میرے باپ نے مجھے ایک دفعہ پیار بھری نظروں سے بھی نہ دیکھا کہتے ہیں کہ باپ کو بیٹے کی بہت خواہش ہوتی ہے تو میرا باپ کیسا تھا ایک دفعہ میں سکول سے گھر واپس آیا تو مجھے اپنی ماما اور بابا کے کمرے میں لڑنے جھگرنے کی آوازیں سنائی دی میں نے دروازے کو کھولنے کی کوشش کی لیکن وہ لوگ تھا اتن دیر میں میری ماما کی ایک زوردہ چیخ بلاند ہوئی تھی میں بہت گھبرا گیا تھا دروازوں کو کھولنے کی کوشش کرنے لگا کچھ ہی دیر میں وہ ظالم صفاق شخص بہا نکلا تھا میں ڈرتا ہوا اندر پہنچا تو اپنی ماں کو خون میں لطبت پایا تھا میں چیختا رہا چلاتا رہا کوئی نہ آیا میری مدد کو بس میری ماما مجھے چھوڑ کر ہمیشہ کے لئے چلے گئی تھی مجھے باہر سے دادی کی چیخ سنائی دی تھی میں بھاگتا ہوا وہاں پہنچا لیکن اس سے پہلے کہ وہ درندہ دادی کو بھی جہاں سے مارتا میں درندہ بن گیا اپنے ہاتھوں سے اپنے باپ کے سینے میں چھے کی چھے گولیاں اتار دی تھی بس پھر وہاں سے میرے اندر ایک پوائزن نے جنم لیا جو برے لوگوں کے لئے صفاق اور درندہ اور اچھے لوگوں کے لئے دائم درانی ہے مجھے گرفتار اس لئے نہیں کیا گیا کیونکہ میں ایک بچہ تھا ماما کے بعد دادی نے مجھے سنبھالا تھا اور تب سے شرارتی دائم کہیں گم ہو گیا تھا پوائزن زندہ رہ گیا تھا میں اپنے باپ کو نہیں ماننا چاہتا تھا لیکن میرا باپ جینے کے لائق نہیں تھا اس لئے مجھے بڑائی کو ختم کرنا ہی پڑا اور میں نے کیا میں آج بھی تڑپتا ہوں اس واقعے کو یاد کر کر بس اس لئے تمہیں وہاں جانے سے روکا تھا اور غصہ کیا تم پر مشال کی آنکھوں سے آنسو ہنوز جاری تھے کیا تھا یہ شخص آخر کتنا درد چھپا تھا اس کے اندر ایک لاوہ جو پھٹنے کے لئے تیار تھا اتنی چھوٹی سے عمر میں کیا کیا نہیں سہا اس نے زمانے کی ٹھوکرے اپنوں کا ساتھ چھوڑنا سسکنا گرگڑانا تڑپنا جب مشال کچھ نہ بولی تو وہ خود ہی گویا ہوا مشال سوری میں نے تمہیں کتنا پریشان کیا نا تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں تم ریسٹ کرو اب مشال کیا کہتی ہے وہ اس کے سارے دکھ در سمیٹ لینا چاہتی تھی وہ غلط تھی بہت ہی ایک ہیرے جیسے انسان کو ٹھکراتی رہی اور باہر باہر ٹھکراتی رہی لیکن اب وہ ازالہ کرنا چاہتی تھی وہ اس احساس دلانا چاہتی تھی محسوس کروانا چاہتی تھی کہ وہ اکیلہ نہیں ہے وہ اس کے ساتھ ہے دائم نے اس کی کلائی پر بینڈج کی اور آہستہ سے اس کے ماتھیا پر اپنا شدت بھرا لمس چھوڑ کر باہر نکل گیا مشال اس کی خوشبو اپنے اندر محسوس کرتی نیند کی بادیوں میں اترتیج چلی گئی میر کو گے ہوئے چند گھنٹے ہی گزرے تھے کہ چانہ کی باہر سے فائننگ کی واز آئی مہنور جو ابھی ابھی نکاح کے بعد فریش ہو کر آئی تھی اب لان میں بیٹھی کافی پینے میں مگن تھی یہ اکدم گھبرا گی تھی فوراں اٹھی اندر کی جانب بھاگی تھی مہمہ پاپا مہنور بیٹا یہ باہر کیسی آواز آ رہی ہے مہمہ پاپا فائرنگ ہو رہی ہے کون کر سکتا یہ سب مہنور قدرے گھبرائے لہجے اور حکلاتے ہوئے بولی تھی میں جانتا ہوں کون ہے یہ کون ہے پاپا بیٹا یہ وہی گھٹیا انسان اور فان ملک ہے پاپا آپ پلیس باہر مت جائے گا بیٹ میں میر کو کال کرتی ہوں پک اپ دا کال پلیس میر پک اپ دوسری یا تیسری بیل پر کال اٹھا لی گئی تھی میر کیا ہوا مہنور تم ٹھیک تو ہونا نہیں نہیں پلیس آ جائیں آپ کسی طرح بھٹ ہوا کیا ہے میری جان کچھ تو بتاؤ تو وہ ارفان ملک آ گیا وہ گھر سے باہر مسلسل فائرنگ کروا رہا ہے کہیں وہ پاپا کو یا ماما کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچا دے اوکے تم ٹینشن نہ لو میں بس آ رہا ہوں اوکے رونا نہیں اوکے اوکے وہ نیچے آئی تھی کہ سامنے سے دو آدمی آتے ہوئے دکھائی دیئے تھے اس سے پہلے وہ اپنے آیشہ خان اور واجد خان تک پہنچ تھی ارفان ملک نے اس آکے سے بازو سے پکڑ لیا تھا اس کے انگلیاں اس کے بازو کے گوشت میں پیوست ہونے لگی تھی مہنور در سے کرہا اٹھی تھی واجد خان اور ایشہ خان کے سر پر بھی ارفان ملک کے بندوں نے بدھو کے تان لی تھی نہیں پلیز میرے ماما پاپا کو چھوڑ دو اللہ کا فاس ہے تمہیں مہنور روتے ہوئے بولی تھی اچھا ٹھیک ہے چھوڑ دوں گا تمہارے ماں باپ کو لیکن اس کے لئے میری ایک شرط ہے کیسی شرط مہنور نے آنسوں سے تر ہوتے اس کی جانب دیکھا تھا ارفان ملک نے مہنور کو خود سے تھوڑا اور قریب کیا جس پہ مہنور نے سختی سے آنکھیں میچ لی چھوڑ دو میری بیٹی کو خدارہ کیا بگاڑا اس نے تمہارا ایشہ خان روتے ہوئے بولی تھی گھٹیا انسان چھوڑ دو میری بیٹی کو واجد خان بولے تھے اہ خموش سلسر جی کتنا بولتے ہیں نا آپ اب اگر مجھے ڈسٹرپ کیا تو ساری گولیاں آپ کی نظر کر دوں گا ارفان ملک نے کمینگی سے کہا تھا ہاں تو ہم کہاں تھے جانے من میں کہہ رہا تھا اگر اپنے ماں باپ کو زندہ دیکھنا چاہتی ہونا تو اس شیر کی بھوک مٹاؤ گی تم ابھی اسی وقت سب کے سامنے بخواس بند کرو ارفان ملک میں تمہیں زندہ گھار دوں گا واجد خان بولے تھے اے چپ بڑے سالے تیری اوقات نہیں کہ تم مجھ سے اس طرح سے بات کرے سمجھا اس سے پہلے کہ ارفان ملک بہنور سے کوئی بتمیزی کرتا ایک زوردار مکہ اس کی کمر پر رسید ہوا تھا کون ہے بے سالے کس کی اتنی اوقات کہ مجھ سے پنگالے میری اتنی اوقات ہے کہ تجھ جیسے کتے سے پنگالوں تو تم کون ہو تم ارفان ملک اب خوف سے بولا تھا بھول گیا کیا میری اور اپنی ملاقات اس راج اب کہا تھا میں نے تجھے کہ مہنور سے دور رہے لیکن نہیں لاتو کے بھد باتوں سے نہیں مانتے کہتے ہوئے میر نے ارفان ملک کے موں کا نقشہ بگار دیا تھا مہنور نے شکر کا کلمہ دا کیا تھا کہ میر آگیا وہاں ٹائم سے پہلے ہی ورنہ پتہ نہیں کیا ہو جاتا ابھی مہنور آگے بڑھنے ہی لگی تھی تاکہ واجد خان اور عائشہ خان کو آزاد کروا سکے اسے باہر سے پولیس اندر آتی ہوئی دکھائی دی تھی پولیس نے آگے بڑھ کر فوراں ہی ارفان ملک کے بندوں کو اپنی حراست میں لے لیا تھا جبکہ ارفان ملک کی دھلائی ابھی میر کر رہا تھا واجد خان اور عائشہ خان کے آزاد ہوتے مہنور ان کو دونوں کے سینے سے جا لگی تھی بھول کمینے تو میری مہنور کو ہاتھ لگائے گا ہاں بھول زمین بر پڑے ارفان ملک کو میر نے گریبان سے پکڑ کے اپنے سامنے کھڑا کیا تھا تیری کیا لگتے ہے جو اس لڑکی کے پیچھے مجھے پیٹ رہا ہے تیری اکاد کیا بتا ارفان ملک نے گھراتے ہوئے زخمی شیر کی مانت کہا تھا وہ لڑکی میری بیوی ہے رہی میری اکاد کی بات تو تو ٹھہر جا تجھے ابھی پتہ چل جاتا ہے کون ہوں میں آپ میری اکاد کی ہے یہ کہے کہ ایک پلیس والا آگے بڑھا ایک زوردہ تھپڑ افان ملک کے موپر دے مارا کم بخت تجھے پتہ ہے تو کسے بات کر رہے ہیں ایس آئی ایس سے تلق ہے ان کا انٹر سروس انٹیلیجنس سے تلق ہے ان کا مطلب آسان لفظوں میں سیکرٹ ایجنٹ مہنور اس کے والدین بھی کافی شاکٹ ہوئے تھے اس چیز کو جان کر وہ ایک فخر سا محسوس ہو رہا تھا ہمارے پاس تیرے کالے دھندوں کا ثبوت مجود ہے اب جل جیل کی ہوا کھانے کے لیے اس کونسٹریبلنے سے گریبان سے پکڑا پلیس کسیٹ تو ہی ارفان ملک کو ساس لے گئی تھی ارفان ملک کو اپنے کی کی سزا مل چکی تھی واجہ خان آگے بڑے امیر کو گلے سے لگا لیا I am so proud of you my son سچ میں میری بیٹی بہت خوش قسمت ہے کہ اسے تم جیسا چاہنے والا شہر ملا عیشہ خان نے بھی واجہ خان کی بات کی تائید کی تھی محنور بھی ان سب کی بات پر مسکرہ دی تھی محنور بیٹا میں لنچ کا دیکھنے جا رہی ہوں ابھی تک بنا ہے کہ نہیں تم میری بیٹی کے پاس ہی رو ایسا نہ ہو کہ اسے کچھ چاہیے ہو آنٹی وہ دراصل مجھے بیٹا میں تمہاری ماں جیسی ہوں تم مجھے ماما بھلایا کرو مجھے بہت اچھا لگے گا جیسے محنور بلاتی ہے اوکے ماما مجھے فریش ہونے ہاں بیٹا تم اوپر محنور کے روم میں چلے جاؤ وہ لے جائے گی تمہیں محنور بیٹا جاؤ میر نے محنور کو آنکھ ماری تو وہ سٹ پٹا کر رہ گئی تھی اور اس کے پیچھے چل دیا مشال سوک کر اٹھی تو شام کے چھے بچ چکے تھے وہ اٹھی فریش ہوئی تھی وائٹ کلر کی کمیز کھیر درش لوار میں وہ بینہ کسی میک اپ کے اب بھی بہت خوبصور لگ رہی تھی اس سے میک اپ کی ضرورت نہ تھی سو ناکھ غلابی ہون پھولے ہوئے گال کنلی گھنی زلفے اور اس کی نو سپین پر سبھی چیزیں اس کی حسن کو آسامان تھی کھانا اس نے دائم کا فیورٹ ہی بنایا تھا بیف بریانیا چار گوش ساتھ میں دائم کا فیورٹ کیک بیک کیا تھا دائم کھر واپس آیا تو کھانے کی لزیز خشبو اس کی نتروں سے ٹکرائی تھی مشال نے چپ چپ کھانا ٹیبل پر لگا دیا تھا واپی خشبو تو بہت اچھی آ رہی لگتا ہے میری لیلڈر فیری آج کافی اچھے موڈ میں ہے سب کچھ آج میری پسند کا مشال فیکہ سا مسکرائی تھی دائم نے مشال کے چہرے پر بیچینی نوٹ کی تھی جب ہی اس نے کرسی سے پکڑ کے اسے اپنے قریب کر لیا تھا ہائی لیلڈر فیری سوری میری جان میں جانتا ہوں کہ میں نے آج بہت روڈ بہیو کیا ہے تمہارے ساتھ اس کے لیے سوری بھی کی ہے اب تو اپنا موڈ ٹھیک کر لو ورنہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا مشال مسکرائی تھی میں ٹھیک ہوں دائم مسکرائی اور کھانے لگا مشال نے چاولوں سے بھری ہوئی چمچ اس کے موں کے سامنے کی تھی دائم کافی حیران ہوا تھا ارے آج یہ حیرت انگیز تبدیلی کیسے آئی اس ناچیز کو ملکہ یالیا کھانا کھلا رہی ہیں وہ بھی اپنے ہاتھوں سے مشال نے ایک نظر دائم کی جانب دیکھا تھا وائرشٹ کے ساتھ بلیک پینٹ پہنے بالوں کو جل سے سیٹ کیے تراشتہ داری انابی ہون نیلی خبست آنکھیں مگرور کھڑی ناک سائٹ پر پڑتا ڈمپل سرکو سفیت رنگت بلا شبہ وہ حسین ترین مرد تھا کوئی بھی لڑکی دیوانی ہو سکتی تھی اسے دیکھ کر بلکہ ہزاروں تو تھی بھی لیکن وہ تو صرف ایک ہی کا دیوانہ تھا اپنی لیڈل فیری کا وہ کھانا کھا چکے تھے دائم اٹھ کر جانے لگا تھا کہ چانے کی مشال نے اس کی باسو پکڑ لی کیا ہوا لیڈل فیری آجنا پیار کیوں آ رہا ہے اپنی شوہر پر ہم دائم آپ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں نا مشال دائم کی شیٹ کے بٹن سے کھیلتے ہوئی بولی تھی یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے کیا تو میری ایک بات مانے کہ کیا بتاؤ مجھے کچھ دن اپنے گھر جانا ہے شاہ مینچن وٹ دماغ خراب ہو گیا تمہارا لیڈل فیری ایسا نہیں ہو سکتا کہ کیوں نہیں کیونکہ تمہاری جان کو خطرہ ہے کیسا خطرہ اور کس سے خطرہ تمہارے اپنے چاچو سے وٹ آرشو سیریس دائم آپ کی حمد کیسے ہوئی میری چاچو کو کچھ کہنے کی اور وہ اپنی بتیجی کے ساتھ ایسا کیوں کریں گے دائم ایک ہی جسٹ میں آگے بڑھا اسے بازوں سے دبوچھا تمہیں ایک بات کہی ہوئی بات سمجھ نہیں آتی کیا مشال کو اس کے ہاتھوں میں اپنے بازوں میں پیوس ہزتے محسوس ہوئے تھے ہاں نہیں آتی مجھے سمجھ میں کیسے مان لو کہ میرے چاچو ایسے ہیں کیا کیا انہوں نے ہاں قتل کیا انہوں نے میری دھاتی کا دائم کی کہنے کی دیر تھی ایک زوردہ تھپر پڑا تھا اسے مشال سے بس دائم دورانی اور کتنے الزام لگاؤ گے ہاں بہت کہلیا تم نے اور بہت سن لیا میں نے اب بس مجھے تمہیں خود مجھے شام انچن چھوڑ کر آو گے دائم چپ چاپ شولہ برساتی آنکھوں سے اسے دیکھتے گیا مشال کی آنکھوں میں افان شاہ کے جھوٹے پیار کی پٹی بدی تھی اس لیے اس کو فل وقت یقین کرنا مشکل کام تھا یک دائم کے قدم آگے کی جانب بڑھے مشال کی پیچھے کی جانب بڑھنے لگے تھے مشال پیچھے دوار سے جا لگی تھی دائم نے آگے بڑھ کر دونوں ہاتھ دوار پر رکھے اس کے فرار ہونے کی رہیں مصدود کی تھی مشال کو دائم کی لالنگارہ ہوتی آنکھوں سے بقاعدہ خوف آنے لگا تھا اسے تھپڑ نہیں مارنا چاہیے تھا اپنی شامت اس نے خود بلائی تھی دو دن صرف اور صرف دو دن تمہارے ثبوتوں کے ساتھ افان شاہ کا اصلی چہرہ تمہارے سامنے نہ لیا تو میرا نام بھی دائم دورانی نہیں ہے ان دو دنوں کے بعد تم خود چل کر میرے پاس آوگی بادہ میرا تم سے اور یقین مانو کہ جس طرح تم نے مجھے ترپایا ہے اس سے کہی زیادہ میں تمہیں ترپاؤں گا تم پر یہ زندگی تنگ کر دوں گا کبھی چاہ کبھی میری کیسے رہا نہیں ہو سوگو گی تم مشال کی آنکھوں سے کانسو ٹوٹ کر گیرا تھا ان کو سنبھال کر رکھو میری جان یہ آنے والے وقت میں بہت کام آئیں گے تمہارے تنزیہ کہتا وہ اس کے دل پر وار کر گیا تھا ایک چھٹکے سے اس کی کلائی کو جکرتا ہوا وہ باہر نکل گیا تھا شاہ منشن کی جانب گاڑی کا روح کر لیا تھا آدھے گھنٹے کا سفر اس نے روش ٹرائیونگ کر کر آدھے گھنٹے میں تیہ کیا تھا شاہ منشن کے سامنے گاڑی روکی تھی مشال نے ایک نظر اس کی جانب دیکھا جو پیل تاثر نکاحوں سے سامنے کی جانب دیکھ رہا تھا ایک آنسو نہ چاہتے بھی اس کی پلکوں کی باہر توڑ کر نکل آیا تھا باہر نکلنے ہی لگی تھی کہ اس نے اس کو گلے سے پکڑ لیا اور زہر خون لہجے میں بولا اب تک تم نے صرف دائم درانی کی محبت دیکھی ہے مشال شاہ اب تم پوائزن کی نفرت سے ہوگی سوچو تم سے میری محبت کی شدت نہیں برداشت ہو رہی کہتے ہوئے اس نے اس کو چھوڑا تھا اور وہ فوراں سے باہر نکلی تھی اس کی احتیاط پر وہ مسکرائے بینا بھی نہ رہ سکا تھا اور جلدی اس کی نظروں سے اجھل ہو گیا تھا جبکہ موف ہوتے نماغ کے ساتھ وہ اندر کی جانب داخل ہوئی تھی دائم بیل کونی میں کھڑا سگر پھوک رہا تھا زب سے اس کی آنکھیں لال تھے نجانے کیوں کوئی بھی خوشی سے چاہ کر بھی آج تک نصیب نہ ہوئی تھی مشال اس کی مند چاہی بیوی تھی لیکن اس کی بے انتائی اس کا سرد رویہ اس کا دائم سے دور بھاگنا دائم کو پل پل تڑپا رہا تھا ہر روز اس کی رات انگاروں پر بسر ہوتی تھی وہ جان کبھی انجان کیوں تھی کیا اس کی محبت میں کوئی کمی رہ گئی تھی کیا اس کی ہاتھوں کی لکیروں میں خوشیاں لکھی نہیں تھی وہ سوچ سے واپس لوٹا جب اس کا سیل رنگ ہوا تھا السلام علیکم و علیکم سلام دائم ایک مسئلہ ہو گیا ہمیں ابھی نکل لیا ہے بین نے کہا تھا کیا ہوا سب ٹھیک ہے نا نہیں وہ لڑکیا جن کا فان شاہ نے کٹنیپ کر لیا تھا آج ان کا سودا کر دیا آج وہ ان کو امریکہ کے مشہور ڈان رنڈولنس کو سمنگلنگ کرنے جا رہا ہے ہمیں ان کو بچانا ہوگا اور ایک بات اور کیا مجھے ہمارے کچھ ذرائع اور ٹیم میمبر سے پتا چلا کہ فان شاہ ایک بہت بڑا خددار ہے دائم ہمیں تیری بہت ضرورت ہے ہم تیرے بینہ کچھ نہیں ہیں تو نہیں کہا تھا نا کہ یہ لڑائی تیری ہے تو اب میدان میں اترنے کا ٹائم آگیا ہے تیری وطن کو تیری ضرورت ہے میری بھائی آجا اس پوائزن کو جگہ دے ان درندوں کو مٹا دے میر نے جوش جذبے کے عالم میں کہا تھا تو فکر مت کر میرے خون کا آخری کترہ بھی میرے وطن پر کربان ہے میں آ رہا ہوں تو وہی رکھ اور ٹیم میمبرز کو بھی چکر نہ کر دے کسی بھی قسم کی بھول چوک قابلے برداشت نہ ہوگی اس بار اس بار کھیل برابر کا ہوگا صرف فاتح ہی بچے گا گائم نے پھر عظم ہوتے ہوئے کہا تھا موسیقی